ذرا خیال نہیں آتا جنہاں سپیکر اور حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے دور میں ہمارے دور تک جو محصولات ہیں صوبوں کے جو ان کا جو رائٹ تھا جو ان کے فنینشل ان کے جو تھے ان کو پورا کر کے وفاق کرج کی ادائی کرتا تھا اور ڈیفنس کے خراجات پورے کرتا تھا آج حالت یہ پہنچ چکی ہے کہ نیشنل فنینس کمیشن کے تحت جب آپ صوبوں کی ان کی ادائی کر دیں ان کی صوبوں کی تو اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ کرزیں ادا کرنا اور ڈیفنس کے اخراجات پورا کرنا جان جوکوں کا کام ہو چکا ہے ان کو ڈیفنس کے لیے کم کم تیس سالی پرسن کرزیں پکڑنے پڑیں گے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اپنی معاشی سیکیورٹی کو کمزور کر بیٹھے اس سے زیادہ بڑا خطرے کا اور لمحہ نہیں ہو سکتا اس لیے میں جانب سپیکر یہ میں آپ کی سما خارجی کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے آپ کے تحصیل کے ذریعے میں اس ایوان کے خدمت میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی جو ملشت ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس منی بجٹ میں کیا کہ یہ چیز لے کے آئیں جانب سپیکر میں آپ کو یہ یہ مرز کرتا ہوں آپ کے رانگ ٹکھڑے ہو جائیں گے آپ کے رانگ ٹکھڑے ہو جائیں گے آپ کے رانگ ٹکھڑے ہو جائیں گے زیرو زیرو ٹیک سے بیکری اندازہ کریں بیکری کی آئٹم اس کے پر ٹیکس لگ گیا انڈوں کو پر ٹیکس لگ گیا لال مرچوں کو پر ٹیکس لگ گیا جانب سپیکر اس سے بڑھ کر دودھ اس کے پر ٹیکس لگ گیا اور شیرخار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے ملک پاوڈر اس کو بھی انہوں نے نبکشا اس کے پر ٹیکس لگ گیا یہ تو ہمارے غریب آمان کا ماشی قتل عام ہے پہلے ہی وہ بچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے پہلے ہی وہ بے روزگار ہیں وہ اپنی دوائی علاج کا انتظام نہیں کر سکتے یہ اب اس نئے منی بجٹ میں یہ ہوش ربا جو ٹیکس لیشن ہے جانب سپیکر یہ مجھے ڈھر ہے کسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی یہ انقلاب کی نبید ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر جو فارمولا ملک جو ہے بچوں کے لیے اس کے پر ٹیکس لگا دیا اور خود امران نیازی اپنی باشنوں میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور ان کو بڑا شوق ہے سٹنٹڈ گروت پاکستان میں سٹنٹڈ گروت ہوتی ہے اور ماضی کے حکومتوں نے اس کو پر کوئی توجہ نہیں دی تو جناب یہ بچوں کے دودھ کے اوپر آپ ٹیکس لگا کر تو آپ جو سٹنٹڈ گروت کا علاج کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھا رہے ہیں آپ میل انٹریشن جناب سپیکر یہ وہ خوفناک یہ وہ خوفناک شکے ہیں جو مجھے نہیں علم کہ آنبل فرنس پرسر کا دل کس طرح مانا اور گوارہ کیا کہ وہ یہاں پر اس ہاؤس میں لے کریں میں سمیتا ہوں کہ ان کو تو ستیفہ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ میں اس کام سے باز آیا اور این ممکن ہے کہ وہ ستیفہ دے دیں میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایسے کام سے اپنا کون سو میل دور رہنے والے ہیں کس طریقے جو پر جانب سپیکر یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جو صحت ہے صحت آما جو عدویات کے جو راو مٹیریل ہے اس کے اوپر بھی سترہ پسند انہوں ٹیکس لگا دیا عدویات کے راو مٹیریلز کی اوپر خام مال کی اوپر پھر دوائیاں تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں غریب آدمی اپنی بیمار بچی یا بیڑا یا ماں کے لیے یا ایک کماو کے لیے اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے کے آئے گا اگر وہ اس دنیا سے کوچھ کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان سے اس گرانے وہ ہمیشہ اندھیرے چھا جاتے ہیں کوئی ان کے سر پر دستش شفقت دینے والا نہیں ہوتا انہوں نے جناب جو عدویات جو میڈیسن بننی ہیں اس کے خام مال پر ٹیکس لگا دیا اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل عام اور کیا ہو سکتا ہے اور صحت عامہ کی تباہی کا اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے جناب سپیکر اور پھر دیکھیں انہوں نے پبلک ہسپیل پرائیوٹ ہسپیل اور اس کے علاوہ چیرڈپل ہسپیلوں کو ان کو بھی نمکشا یعنی جو خیراتی ہسپیل ہیں اگر وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جناب سپیکر انہوں نے ٹیکس لگا دیا کبھی آج تک میرے یعنی لیونگ میموری میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک خیراتی ہسپیل ہو آپ نے تو اپنے خیراتی ہسپیلوں کے لیے فری مشینری مگائی ہمیں بڑی خوشی ہے اور لوگ بھی مگاتر ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ غریب عوام کا وہاں پر علاج ہوتا ہے جو فری علاج کرنے والے جو فارمڈیشنز ہیں خیراتی ادارے ہیں ان کی مشینری کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا جان سپیکر اس سے بڑا آپ دل پر ہاتھ رکھیں رکھیں دل پر ہاتھ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جان سپیکر جان سپیکر پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی انہوں نے پھر جو امپورٹڈ ایکپمنٹ ہے بیماریوں کے علاج کے لیے چاہے وہ ٹی وی ہے چاہے وہ کینسر اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا آئیم آ کینسر سروائیور دوزار تین میں میری سرجری ہوئی تھی کینسر کی اللہ کا شکر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں وہ بڑا موزی مرض ہوتا ہے کینسر کے نام سے لوگ بشے خوف کھاتے ہیں اور مجھے اللہ نے اپنا حمد دی میرا علاج ہو گیا جو غریب لوگ جو کینسر کے ہاتھوں علاج نہ ہونے کے بنا پر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے بچوں کا پھر کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ان کے آنچوں کو کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کو روٹی کا انظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی بیماری اور تعلیم کا کوئی انظام نہیں کر سکتا یہ ان خاندانوں کے لیے یہ آج جناب سپیکر یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ظالمان اقدام کیا ہے کہ کینسر اور ٹی بی کے جو امراض ہیں ان کی مشہنی جو ان کو چاہے وہ جو بھی ہے اس کے پر انہوں نے ٹیکس لگا دیا اور پھر جناب سپیکر بات یہیں ختم نہیں ہوتی اور جو وہ میں نے ارز کر دیا کہ خام مال کے اوپر انڈوٹی لگائی پھر جناب سپیکر آگے زراعت کو دیکھیں پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان چھوٹر سالوں میں چند سال ان کو آپ چھوڑ دیں جب کبھی کوئی خوشک سالی ہوئی یا کہ اور وبا آگئی کارٹن کے اوپر یا کچھ اور کے اوپر پاکستان ہز جنرلی بین آن نیٹ ایکسپورٹر آف آر ایگری پروڈکٹس گندم چینی ہم سارا سال ایکسپورٹ کرتے رہے اب آکے ان کے دور میں بھی ایف بکم نیٹ ایمپورٹر بجائے کہ زراعت کو ہمیں دوام بخشنا چاہیے یہاں پر اس آننوبل ہاؤس میں جو زری جو کاشتکاری سے آننوبل میمبرز جن کا تعلق ہے وہ اس بات کی گبھائی دیں گے کہ زراعت جو ہے وہ پیلی ہو چکی ہے کارٹن کا پچھلے سال اپنا اس کی پیدوار کا بیڑا غرق ہو گیا صرف ساڑھے پانچ ملین گانٹے اپنا پروڈیوس ہوئیں پاکستان چودہ ملین گانٹو تک جا چکا ہے ریکارڈ کا حصہ ہے اور پھر جس طرح انہوں نے چینی بار بار اور گندم بار بار امپورٹ کی اربوں ڈالر اس کے اوپر برباد کر دیئے جو ملک جو کہ جس کا ایک سب سے بڑا جو اس کا اس کی جو کپیسٹری ہے وہ ایکسپورٹ عام جو ہے وہ ہماری یہ ایگری پروڈکٹ ہے وہ بجائے ہم ایکسپورٹ کرنے کے اب ان کو امپورٹ کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر پاکستان کا ضائع ہو رہا ہے ہر سال ان کے دور میں اب دیکھئے ابھی بھی یہ امپورٹ ہو رہا ہے اپنا گندم بھی اور چینی بھی اور پھر ایلن جی کا جو حشر ہوا وہ ایک الہدہ سکیم ہے اربوں روپے وہاں پر کھائے گئے اور پاکستان کے برباد کیے گئے لیکن اب یہ سیڈ پلانٹس ٹول کیمیکل اس کے اوپر انہیں سترہ پرسند جی اسٹی لگا دیا ہے یہ ہاؤس اگر اس ہاؤس نے اپنے کسان کی غریب کسان کی انہوں نے پیر بھی نہ کی تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے جہاں بس پیکر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اور پھر ٹیکس آن لوکلی پروڈوس راو کارٹن جو راو کارٹن اس کے اوپر میں ٹیکس لگا دیا آپ اپنی جو پاکستان مجھے مرگی جو انڈے دیتی تھی آپ اسی کا گلہ کاٹ رہے ہیں اس جی اسٹی کے ذریعے آپ سپیکر صاحب نوٹ کر لیں میں پھر بات کرتا ہوں یہ میں کاغذ آپ کو دے دوں گا نہیں میں جو آپ لسٹ ہے میں اس کی بارے میں نوٹ کر رہا ہوں ٹیک اوکی نام سپیکر آپ میں مہتا کریں میں آپ سمجھے نہیں ہے جس نے تقریب کر دی جو ذریعی آلات ہے اس کو پر ٹیکس لگا دی ذریعی آلات کی اوپر اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس ظالمانہ اقدامات سے آسمان کوئی نہیں پھٹ پڑا یہ زمین کیوں نہیں پھٹ پڑی یہ زمین میں کیوں نہیں خود یہ جا کے وہاں پر چھپ گئے بیائیس کے کہ پاکستان کے بائیس پڑا عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا ایک پہاڑ لے کے آ رہے ہیں جو سپیکر میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور ان سے حساب لے گی کہ یہ ٹیکسٹ جو ہیں یہ کسی صورت بھی یہ ان کی بردار سے باہر ہیں اور اس کے بعد جانب سپیکر چونکہ زراد کی بھی بات کر رہا ہوں اور یہ بات it's a matter of record it's a matter of record کہ ہمارے زمانے میں جانب سپیکر یوریا یوریا جو تھا یوریا اس کی قیمت بارہ سو روپے تھی امری بارہ سو روپے تھی بارہ سو روپے تھی آج درام سپیکر وہ سنتی سو روپے سنتی سو روپے پہ ہے سنتی سو روپے پہ جانب سپیکر دی اے پی ہمارے زمانے میں میاں نواز شریف کی زمانے میں ڈی اے پی قیمت وہ پینتی سو روپے تھی چوبی سو اور آج آج ڈی اے پی یہ میں بات اس معزیز ایوان میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آج ساڑھے نو ہزار روپے میں بھی بلیک میں مل رہی ہے بلیک میں اور غریب کسان جو پہلی تباہ حال تھا اس کو برباد کر رہے ہیں یہ جو ہماری جو معزیز میمبرز ہیں جن کا تعلق کاشت کاری سے ہے یہ اس بات کی گواہی دیں گے اور یہ انہوں نے جو مقرر کی ہے قیمت اس سے تین گناہ زیادہ بلیک میں ساڑھے نو ہزار پر بلیک میں بکر رہی ہے وہ بھی نہیں ملتی اور وہ کون لوگ ہیں جو بلیک کر رہے ہیں وہ ان کے فرنٹمن ہیں وہ ان کے ڈیلرز ہیں وہ ان کے ایجنٹس ہیں وہ ان کے میڈلمن ہیں جو دونوں ہاتھوں سے غریب کسان کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں اس سے بڑا ظلم جہاں بس بیکر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کسان کی جو خاد ہے اس کی جو ڈی ای پی ہے اس کا یوریا جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کریں آپ اس سے ایکسپیک کریں توکو کریں کہ وہ پیداوار بڑھائے گا اور وہ ایکسپورٹ ہوگی یہ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دردناک خورناک صورتحال چاہے وہ ذراعت ہے چاہے وہ سنت ہے چاہے وہ کاروبار ہے چاہے وہ عام آدمی ہیں اس سے زیادہ خراب صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوئی اور میں جو ہم سپیکر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے ہماری جو معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں یہ ہماری جو سیکیورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی اللہ نہ کرے ڈبونا چاہتے ہیں ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے میری التجاہ ہے میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا میں جلد اپنی بات ختم کروں گا ہم سیرسی اختلافات رکھتے ہیں ہونے چاہیے لیکن میں آج آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے آرنبل کولیگ کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارے غریب ماری کے اقدامات واپس لیں یہ سارے ظالمانہ اقدامات واپس لیں چاہے بچوں کا دودھ ہو چاہے کاشتکاروں کا سامان ہو یا بیج ہو یا خات ہو چاہے ستاروں کی دوائیاں ہو یا مشینری ہو یہ سارے واپس لیں لائیں دوسرا بل ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کے ساتھ دیں گے اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام اس کو کامیاب کروانے کے لئے کوشش کریں گے لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مضامت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے یہاں سپیکر صرف ایک عرب ڈالر کے لئے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور ازادی کو گروی کر رہے ہیں میں آپ کو وہ یاد دلانے چاہتا ہوں آپ کو واقعہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن رہا تھا بننے جا رہا تھا پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیراعظم کو پانچ عرب ڈالر کی پیکش آفر کی میں اس کا اینی شاہد ہوں گواہ ہوں وزیراعظم نے پانچ ٹیلیفن کالز بھی آئے پانچ ہر بار انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے بڑا مشکل ہے یہ ممکن نہیں ہے ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ پانچ عرب ڈالر کی آپ کی پیشکش بہت مہربانی بہت شکریہ جناب صدر لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا میں اس کو نہیں لوں گا مگر پاکستان کے عزت پر میں آنس نہیں آنے دوں گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے پاکستان قائم دائم رہا آج یہ ایک عرب ڈالر کی خاطر جن کے بارے میں انہوں نے خود آنبل فرنان مسر انہوں نے گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے امنان نیازی وہ تو آج گھٹنے ٹیک سکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر جو قوم بھیق مانگتی اور بھیق آدھی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہینڈ آؤٹس اینڈ آئیڈ اینڈ ڈال آؤٹس نیور ایور بھیق مانگتی بھیق آدھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوا پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جری بننا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ پر توقع لکھنا پڑتا ہے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے جناب سپیکر جناب سپیکر میں چند منٹ آرڈ لوں گا آپ کے میں جانتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ میں اپنے تقریر ختم کروں جناب سپیکر یہ بچپن سے میں گزارشتنا چاہتا ہوں کہ عوام سے پوچھیں عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کے نہیں صرف چند ہفتے پہلے جناب سپیکر کے پی کے کے غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کے نہیں جناب سپیکر یہ وہی کے پی کے ہے خیبر فختون خواہ جن جہاں سے آپ آپ کا تعلق اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین جس صوبہ ہے بہترین اور وہاں پر غیور عوام ہیں یہ وہی کے پی کے ہے جس کے بارے میں یہ پی ٹی آئی وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا نہ ان کو غربت نظر آتی تھی نہ کچھے گھر نظر آتے تھے نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا ہسپتال اور یونیورسٹیاں کہ اس کی ریل پیل تھی چند ہفتے پہلے کے پی کے میں ان کی بدترین شکستیں ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی اور یہاں سپیکر میں آپ کی خدمت بھی ارس کرنے جاتا ہوں آپ ایک سیاسی شخص ہیں قداور شخص ہیں بڑا تجربہ ہے آپ کا جب آپ کو میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں مگر مخاطب میں آپ کو ہوں جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی بلکل یہ میں آپ کو بلکل دنگے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں جب جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑا وام ان کو آٹے ڈال کا بھاو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے رزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے جناب سپیکر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں آج ایک مزدور سے پوچھیں آپ تو عام آدمی میں پھرتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک مزدور سے پوچھیں ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچے ان کے بھوکے ہیں ایک گھرانے میں بوڑے والدین کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام نہیں ہے ایک گھرانے میں ماں باپ کے پاس بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جناب سپیکر ان سے پوچھیں جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے اور جناب سپیکر بوف سفیت پوچھ جو کرونیس پاکستان میں اور سفیت پوچھ کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ سفیت پوچھ ان کو کیا پتا وہ سفیت پوچھوں کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے کہ ان کی سفیت پوچھی کی چادر مہنگائی بیروزگاری اور غربت کے ہاتھوں چھن چکی ہے جناب سپیکر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام لیوہ ہو ریاست مدینہ کے تو وہاں پر ایک جتیم بیوہ سفیت پوچھ سب لٹ پوچھ جائیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے اللہ کی حاکمت میں یہ ممکن نہیں ہے قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے عمل میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل اس کے وہ الٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام وبائیں پورے پاکستان میں اپنے آغوش میں لی ہوئے جانب سپیکر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ وہ سنتکار جو اس ملک کے لیے فورنگ ایکچینج کماتے ہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں آج ان کی سنتوں سے کی چمنیوں سے دھوان نکلنا بند ہو چکا ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے آج کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا آج ایک مزدور جب چوکوں اور چوراؤں میں جاتے ہیں آپ صبح دیکھتے ہوں گے صبح چھ بجے پہنچتے ہیں پانچ بجے فجر کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں چام کو گھر واپس آتے ہیں ان کو مزدوری نہیں ملتی وہ کہاں سے اپنا پیٹ پا لیں گے کہاں سے غریب بیٹے کے لیے اپنا علاج کا انتظام کریں گے کام ماں کے لیے اس جاڑے میں سردی میں کوئی گرم بنیان لے کے آئیں گے نام سپیکر یہ ہیں وہ حالات اور میں آپ کو ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی یہ کسانوں کی یہ کسان ماری جو انہوں نے کی ہے پہلے بھی اور اب اس منی بجٹ میں یہ نام سپیکر یہ ہے وہ ایک طبیل داستان جو کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہے جو غریب امام کو نگل رہی ہے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات میں نوٹ کر لیں نام سپیکر کہ وہ دن دور نہیں جب غربت بیرزگاری مہنگائی سے ستائے ہوئے امام کا ایک غزمناک ریلہ وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی ناہل اور قرب پی ٹی آئی کے حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہارے جائے گا دیکھئی گو جی میں پھر آخر میں ان کو انہوں نے کبھی ہماری بات کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے اس پر غور کرنا بھی کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا کیونکہ یہ اپنی انا میں یہ اپنی انا میں گرفتار ہیں اپنی زد میں رہتے ہیں انا میں رہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آئنسٹائن لیکن اس کے باوجود بھی نام سپیکر ہوپنگ اگینس ہوپ میں اقبال کے اس بات پہ اس شیر پہ بات ختم کرتا ہوں شاید کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں جام سپیکر تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تو کانٹوں میں الچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بنکلے کو جیبے گلو کر لے موسیقی